اچھا جی میں آپ کو ان کے جو قربانی والے بکرے ہیں نا جو 800 روپے پر کیجی کے حساب سے بتایا تھا آپ کو کہ راشد بھائی سیل کر رہے ہیں اور لائیو ویٹ ہوگا ان کا یہاں پر جب آپ آئیں گے فیزیکلی اپنی آنکھوں کے سامنے لائیو ویٹ کروائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان سے پرچیز کریں اس کے حساب سے تو آپ کو سارے بکرے زائری بات میں نہیں دکھا سکتا آپ ایک اوورویو دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے سارے بکرے ہیں سو سے زیادہ ان کی وہ کونٹیٹی ہے اور س مارے خوبصورت ہیں لیکن دو چار جو اچھے اچھے سے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں مختلف ایک ایک پرنٹ کے اندر سے یہ اجرہ کی کاموری اور وہ کیا کہتے ہیں ایک سندھ کی دیسی نسل کا کوئی کروس ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کونسی نسل ہے لیکن قربانی کے بکروں میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس حساب سے بکرہ ہے اور ماشاءاللہ مناسب بکرہ ہے تو ایک تو یہ ہو گیا یعنی کہ کٹو کے جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا جو قسائی جو بک بکرے خریدتے ہیں وہ والے نہیں ہے فل پورا سال ان پر محنت ہوئی ہے وہ بکرے ہیں اگلا بکرہ لے کر آئے اس کو آگے لے کے جائیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھرپور بناو میں ہے بکرے سید اگلا بکرہ لے کر آئیے سارے بکرے داتوں میں دو ہوں گے یا میکسمن میں خال سے چار ہوں گے سارے ہی دو ہیں چار کوئی بھی نہیں ہے بتا رہے ہیں سارے ہی دو ہیں بھئی ماشاءاللہ دو دانت خسی اور جلی سے پکڑ لو ان کی رسی جو کہ ابھی باندھی بھی نہیں ہے انہوں نے تو انشاءاللہ رسی آپ کے لئے بندوا دیں گے تو بھئی ماشاءاللہ یہ دیکھیں گلابی پاسے کے اندر یہ دیکھیں بھئی بلیک کمانڈو کمانڈو پرنٹ کے اندر بکرہ ماشاءالل ماشاءاللہ تو اس قسم کی جو بیوٹیز ہیں دیکھیں پنک نوز میں پٹیری بکرہ ماشاءاللہ قربانی کا دو دانت اور لے کر آئیں اور سارے بکرے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں ٹاپرے کے اندر وائٹ آئیز میں بھی مجھے ایک دو بکرے دیکھیں ہیں یہ سارا وہ کیٹیگری ہے یہ بکرہ وائٹ آئیز میں ہے آپ کو بتاتا چلوں میں کہ ماشاءاللہ خوبصورت بکرہ ہے ٹھیک ہے مناسب بکرہ قربانی کا آٹھ سو روپے پر کیجی لائی ویٹ کے ساب سے اور یہ بکرہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ بلیکن وائٹ کلر میں دیسی بکرہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ بھی ماشاءاللہ اگلا بکرہ لے کر آئیے واہ بھائی واہ پریڈ ہو رہی ہے سارے بکروں کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گلابی کروس میں پاسے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین اگلا لے کر آئیے بربری میں آگیا بھائی اچھا یہ خسی ہے یہ والا بکرہ بربری یہ سارے خسی بکرہ ہیں نا ماشاءاللہ اچھا کچھ لوگوں کو آنڈو بکرے خریدنے ہوتے ہیں بریڈر خریدنے ہوتے ہیں قربانی کے لئے تو وہ بھی آویلیبل ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے ابھی میں فیلال جو ہے وہ خسی بکرے ہی دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک اور جو ہے وہ ٹاپرے کے اندر بسار ٹاپرا آگیا ہے یہ وائٹ آئیز میں یہ بکرہ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورت بکرہ ہے اچھے پرنٹس کے اندر مناسب بکرے ہیں میں پیچھے سے ہی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پوری اس کی باڈی اسٹرکچر کا ہر بکرے کا ایڈیا ہو جائے اگلا بکرہ جلدی سے دکھائیں کاموری بکرہ آگیا جس کو اجرہ کی پرنٹ بھی کہتے ہیں کمانڈو پرنٹ بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ اس کو اوپر کھڑا دو رکھتے میرے بھائی چلو ماشاءاللہ 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 ادھر دکھائیں ماشاءاللہ یہ چیز یہ چیز ایسے چہرہ دکھایا کریں نا یہ یہ ماشاءاللہ بہترین کیا بیوٹی ہے اس کے پیچھے وہ حیدر آبادی تاپرا بڑا شرارتی سا ہے وہ آ رہا ہے تاپرے پر کے جی میں نہیں ہے اچھا تاپرے کے جی کے ساپ سے نہیں ہے حیدر آبادی تاپرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے اس کے بعد یہ بکرہ لے کر آنا یہ کہہ رہے ہیں راشد بھائی کے پر کے جی کے ساپ سے نہیں ہے یہ اس کے اپنے بریڈ کے ساپ سے خریدے رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ایک دیسی بکرہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اچھا یہ بکرہ ایک دیسی بکرہ ایک اور آگیا بلیک ان وائٹ ابلک بکرہ ابلک پرین میں ماشاءاللہ یہ بکرہ لے کے جائیں یہ بکرہ یہ دکھایا ہے اگلا ایک آ رہا ہے براؤن این وائٹ میں میں خلصے راجنپوری کروس بکرہ ہے جو اگلا لے کر آ رہا ہوں ہیدر آبادی تاپرے کو لے جائیں اس کے بعد یہ والا راجنپوری کروس لے کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہیدر آبادی تاپرہ ہے لیکن یہ والے جو ہے نا یہ ان کی بائنگ مہنگی ہے تو یہ اس بیٹ کے ساپ سے نہیں ہے اچھا جی یہ آ گیا راجنپوری کروس میں بکرہ مو تھوڑا سا اس کا کان ہٹا ہے مو کے سامنے سے کان آ رہا ہے فیس بیوٹیز کی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین غلابی ناک میں راجنپوری کروس چھوٹا سا بکرہ اگین پرائسنگ کے حوالے سے آپ کو بتا دیئے کہ یہاں پر آئیں لائیو ویٹ کروائیں اور کلکولیشن جو بنتی ہے آٹھ سو روپے پر کے جی کے ساب سے وہ اس حساب سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا یہاں پر بکرہ ہی تک آپ قربانی تک چھڑوا بھی سکتے ہیں اس بکرے کا سینہ دیکھیں اب آپ یہ آئیڈیا کریں کہ اتنے اچھے بناو والے بکرے کوئی لائیو ویٹ کے ساتھ سے کیوں بیچے گا یہ دیکھیں بہترین ماشاءاللہ میں دل سے تعریف کر رہا ہوں کھل کے تعریف کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی بینیفٹ مل رہا ہے تعریف کا حق بنتا ہے راشد بھائی کا اس لیے جو ہے نا میں کچھ ایکسٹرائی تعریف کر رہا ہوں ٹھیک ہے وجہ یہ ہے کہ میرا بڑا دل خوش ہو رہا ہے دیکھ کے میں جو ہے نا جانتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کے بکرے جو ہے نا وہ لائیو ویٹ کے ساتھ سے بیچتا نہیں ہے جو راشد بھائی جو جس طریقے سے بیچ رہا ہے ماشاءاللہ مارکٹ کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ دھوم مچنے والی ہے یہ تو حیدر آباد یہ نا یہ لے جاؤ یہ تو لے جاؤ آپ اس کو چھوڑو یہ ایک منڈا بکرا آگیا ہے کچھ دوست ہیں وہ منڈوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بغیر سنگو والا ہونا چاہیے تو بغیر سنگو والا بھی اویلبل ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک وائیڈ رینج اویلبل ہے اس میں مطلب بربری بھی ہیں ٹاپرے بھی ہیں راجنپوری بھی ہیں اور گلابی بھی ہیں آہ بسر ٹاپرے بھی ہیں راجنپوری کروس بھی ہیں کاموری بھی ہیں پٹیری بھی ہیں یہ ہر قسم کے بکر ہیں ماشاءاللہ اب جو ہے نا میں نیکسٹ آپ کو دکھاؤں گا ان کے جو بکرییاں ہیں وہ دکھاتا ہوں اور دمبے بھی ہیں ان کے پاس وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا تو وہ دمبے بھی بڑے خاص قسم کی جو ایک نایاب بریڑ دمبوں کی کم پائی جاتی ہے وہ انہوں نے رکھی ہے لانگ ٹیل شیپس جو ہوتا ہے نا وہ ہے ان کے پاس تو دمبے بھی میں بھی آپ کو ان کے دکھاتا ہوں بڑے نایاب قسم کے دمبے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی گیس کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا ہم مزید راشد بھائی بس اب موف کرتے ہیں اچھا یہ لے آو یہ ایک ٹیڑا ٹیڑا بربرا بربرا ایک بربری بریڈ میں اگلا آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت بکرے آپ کو لائیو ویڈ کے حساب سے مل رہے ہیں کسی چیز کے اندازے تخمینیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں لائیو ویڈ 800 روپیز پر کیجی کے حساب سے راشد بھائی کے نمبر بار بار بتا رہا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آن سکرین بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ رابطہ کریں میمن گوٹ لوکیشن ہے ایزی لی وزٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم ڈیلی اوپن ہے فارم آپ صبح سے لے کے شام تک کسی ٹائم پہ ان سے کونٹیکٹ کر کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو اس کو ہاں یہ یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے بربرا بربری بریڈ کے اندر ماشاءاللہ خسی بکرا ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اللہ نظر بچ سے بچائے اور یہ بکرا خود ہی آگے کھڑا ہوگیا ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ بہترین بہترین اور اگین بتاتا چلوں کے جو ہے نا یہ سارے بکرے جو ہیں وہ اگین بتاتا چلوں یہ سارے بکرے دو داتیں کسی ہیں اور ویکسینیٹڈ ہیں سب کی ویکسینیشن ڈی وارمنگ ہوئی بھی ہے بیماریوں سے پاک ہے ماشاءاللہ اور آپ کے پاس اچھی اپورچنیٹی یہ ہے بہت سارے اوورسیز پاکستانی بھی ہوتے ہیں بہت سارے یہاں پر بھی ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس گھر پہ سمالنے کا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو آپ چاہیں قربانی سے دو دن پہلے یہاں پر آکے اپنا بکرا لے جائیں قربانی تک آپ یہاں پر رکھوا بھی سکتے ہیں وہ سیٹ اپ بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اب آگے دیکھتے ہیں ان کی بکریاں وغیرہ